یہ اثر کے وقت کے مسجد نبوی کے اثار جب نظر آئے ماشاءاللہ ہر طرف گمبت خضرہ ہی نظر آئے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ گمبت خضرہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ روئے دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو چھتڑیاں جب کھلتی ہیں دوپ کے وقت تو ایک سایہ ساتان دیتی ہے حاجیوں کو گرمی نہیں گرمی کا ساس نہیں یہ ہونے دیتی یہ لائن سے لگیں گے ایک لائن دیکھیں ایک روڈ دوسری روڈ تیزری روڈ اور اسی طرح چل تھی پانچ وی روڈ اور مسجد نبوی میں جے اگر کسی کو کوئی پریشہ نہیں بخواد کارا کوئی ہے تو اس میں بھی انہوں نے پری ہاسپیٹل بنایا ہے ساتھ میں یہ اس لائن میں یہ مرد الو مادہ مسجد نبوی اس کے باہر پیٹ سیٹ پہ اور ایک ہاسپیٹل ہے جہاں سے آپ دعائی پریم میں مل سکتی ہے جو کوئی بیوار ہو وہ بہت سانی سے توائی حاصل کر سکتا ہے حکومت خزران کی ماشاءاللہ کیا بات ہے جو بھی اس کے نیچے سے اسلام کرتے ہیں سبحان اس کے نیچے میں کافلیں کافلیں آرہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ طرف سے یہ دیکھیں ریڈ کلر میں مرفول وہی یلو کلر میں پہلے بلیو کلر میں تھے میں بتا رہا تھا یہ انڈونیشیا کا کافلیں ہیں یہ انڈونیشیا کا ہے ماشاءاللہ انڈونیشیا کا بھی اتداد میں ہیں ماشاءاللہ انڈونیشیا پاکستانی مصری پنگلہ دیش انڈیان کافی ماشاءاللہ ان کی گیترینگ ان کا ادھر جبائے گفیر ہے اور ایک رنک سلام بنا ہوا ہے سبحاناللہ اور بادت کے ساتھ سادت سادت کے ساتھ رحمتیں رحمتیں اور سمیٹ رہے ہیں رحمتیں اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبحاناللہ جب معافل ادا کرتے ہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اپنے رب سے ناتا جوڑتے ہیں تو تب ماشاءاللہ پھر اور ہی سکون ہو جاتا ہے اور ہی دوانہ جسم میں بحال ہو جاتی ہے تو مسجد نبی وی ایک نماز کا ستر نمازوں کو جترہ سواب سبحاناللہ کافر زہو قدر زہو کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں آج جمعہ رات ہے ویسے بھی رش نہیں اسے ٹوٹتا یہاں اور مکہ شریف مکہ میں کانا کابا میں بتا نہیں سکتے کون سے چاروں طرف ہی ہے اسی طرح کا راشہ ہے ایک طرف ہو تو پھر بھی آپ کہیں چاروں طرف سے آپ نے اپنے کافلے آپ نے اپنے آدمی پاکستانی ہے انڈونیشیا جپان نیز دنیا کے کوئی کانٹریز نے ہم کو مراکش کا بھی عربی ملے ہیں الجزائر جپان جپان کے مجھے جپان کے بھی ملے ہیں حتیٰ کہ انڈونیشین ملیشین انڈین ہیدرابادی انڈین کافی تداد میں بھی انڈین مصری کافی عجیبتر کافی تداد میں اللہ تعالیٰ میں سب کا اوبراہ ہوا حاضری قبول دمندر فرمائے رزاک اللہ ہماری بھی یہ سعادت یہ قبول دمندر فرمائے ہمیں بھی یہ حاضری بار بار اور جن دوستوں نے کچھ کہا ہے نہیں کہا جنہوں نے کہا ہے سلام کے لئے ان کی بھی سلام خصوصاً یا نبی سلام علیکہ عرض کرتے ہیں ان دوستوں کی بھی سلام قبول دمندر فرمائے اور ان کے سغیرہ کبیرہ گناہ اور مشکلات دور کریں سبیرہ کبیرہ گناہ معاف کریں اور مشکلات ہمیں مشکلات دور کریں آنسانیاں پیدا کریں یا اللہ آپ نے پیارے محورد صدقے کر کے اس خاضرہ حبت کے پالک صدقے کر کے یا بہر طرح دن دن باغ باغ ہو جاتا ہے جب مسجد نبی آتے ہیں مسجد حرم کعبہ خانہ میں بھی جاتے ہیں سکون پر سکون بہال اور جس تجو یہ دیکھیں پھر میں کافلے پر کافلے بتا رہا ہوں ابھی پانچ منٹ کی ہوئی نہیں ہے ویڈیو لیکن کافلے میں جہتر بیٹھا یہ یہ تین سو گیارہ نبر گیٹ تین سو گیارہ اور تین سو نو نبر گیٹ اس کونے میں سے کتنے کافلے آ رہے ہیں اور باقی دوسری سیڈوں میں سے چاروں کونے سے دروازے لگے ہیں چاروں سے بلکہ زیادہ لگے ہیں اور ماشاءاللہ بلگویں بھی کافی ہیں ہوتل جو ہیں جتنے بھی بندک ہیں یہ یہ ترکی سے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں فندق کی فندق ہر طرف سے فندق کی فندق اور اچھے فندق ہے ماشاءاللہ رہنے کے لئے قابل اعتباد قابل اعتباد قابل قابل اسیر یہ تو دیبیٹ کرتا ہے کافلہ لے کے آنے والوں پہ کہ وہ کس ہوتل پہ آپ کو ٹھائراتے ہیں باقی ہوتل چینج ہو جاتے کہ کافلے والوں کو بولیں کچھ تو اگر ہوتل فساند نہ ہے رہیش فساند نہ ہے تو آپ نے بول کے بھی ان کو رہیش کر سکتے ہیں نہیں تو خود بھی رہیش لے سکتے ہیں کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ سے تھوڑا بہت ہنچنی چھو جاتا ہے پھر بہتر ہے جن کو فیملی آیا ان کو تھوڑا سا ہتھیات کرنے چاہیے ان کو متا دینا چاہیے 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 ہوتل کا محول جا روم ہے اس میں سپریٹ واش روم ہو سپریٹ روم روم تو تقریبا سپریٹ ہی ہے لیکن سسٹم میں دیکھا جائیں پھر بتا چکتا ایک دوسرے دوستوں کا سوارا بنا کریں جب بھی کوئی آئے کوئی نئی انفرمیشن والی معلومات مضروح شیئر کیا کریں تاکہ جو آنے والی نسل آنے والے دوست آباب ہیں وہ ان کو آسانیہ پیدا ہو سکیں ان کے لئے اور بہ آسانیت ہی کسی رہ سکیں جہاں بھی کیونکہ یہ تو ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر مسلمان جو اس کے دل میں جو مسلمان ہے اس کے دل میں اتنی تڑب ہوتی ہے اتنی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ضرور حاضری سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے اور سبحان اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خواہش نہ رکھتا ہو تو تاکہ جب بھی اس کا سفر کا سبب مڑے تو وہ ان چیزوں کو مدل نظر رکھے کہ کیسے رہنا کیسے جانا کیسے ادھر مرتعہ ہو ہے کس طریقے کا محول کا تقریبا گرمی ہوتی ہے زیادہ گرمی نہیں ہے یہ سردیوں کے موسم ابھی بار مہینہ چل رہا ہے لیکن نارمل ہے ادھر کوئی جیکر جکڑ کا سسٹم نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے کہ بار میں بیٹے گا نہیں تو بار میں مہینہ میں تصبر میں یعنی کافی لوگوں نے باکستان دوسرے کئی موالکوں میں جیکٹ بغیرہ پہنی ہوئی ہے سردی ہے سردی کا باہول ہے لیکن ادھر نہیں ہے اتنا کسی نے جیکٹ پہنی ہے کسی نے کچھ پہنی ہے زیادہ سردی نہیں نارمل موسم ہے الحمدللہ سبحان الحمدللہ